بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل مبشر ایوب بٹ جو کہ پہلے گوال منڈی لہور کے رہنے والے اور لہور کی مشہور شخصیت گوگی بٹ کے بھتیجے ہیں ایک دشمنداری میں ان کی لڑائی سن 2003 میں ہوئی مبشر ایوب بٹ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ان کو پندرہ گولیوں کا برست مارا گیا جس میں سے پانچ گولیاں مبشر ایوب بٹ کے جسم کے مختلف حصوں پر لگیں جبکہ باقی گولیاں ان کے ساتھیوں کو لگیں گولیوں کے نشانات ان کے جسم پر آج بھی موجود ہیں حملہ آور اپنی طرف سے مبشر ایوب بٹ کو قتل کر کے چلے گئے ان کے بائیں جانب سینے پر بھی گولیاں ماری گئیں جہاں عام طور پر دل ہوتا ہے لیکن جب ان کو حسبتال لے کر جایا گیا تو وہ چاند رات تھی اور اگلے دن عید تھی رات ساڑھے گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تک ان کو آپریشن ٹھیٹھر میں رکھا گیا ان کو تقریباً چوبیس خون کی بوتلیں لگیں ان کے جسم میں صرف تین فیصد خون رہ گیا تھا ڈاکٹرز مکمل طور پر ان کی طرف سے مایوس تھے کہ ان کے دل میں گولی لگ چکی ہے جس سے ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہے مگر جب ایکس رے ہوئے ای سی جی ہوئی تو پتا چلا کہ ان کا دل تو دائیں جانب ہے عام طور پر انسانی دل سینے میں بائیں جانب ہوتا ہے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا دل سینے میں دائیں جانب ہوتا ہے وہ تمام رگیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پر متاثر ہو چکی تھی آپریشن کے دوران جب مبشر ایوب بٹ کی رگوں کو جوڑا جاتا تھا تو وہ جڑ جاتی تھی مگر جب ان میں خون جاتا تھا تو وہ دوبارہ پھٹ جاتی تھی مبشر ایوب بٹ کا بلیڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے تازہ خون کی بوتلیں ان کو لگتی رہیں اور دوسری جانب سے خون بہتا رہا مبشر ایوب بٹ کے جسم کے باقی عذا بھی قدرتی طور پر بالکل الٹ لگے ہوئے ہیں یعنی اگر دل بائیں جانب ہوتا ہے تو وہ دائیں جانب ہے جہاں پتہ ہونا چاہیے وہ بھی اپنے مقام پر نہیں ہے عام طور پر جو ای سی جی کی جاتی ہے اس میں جو ٹرمینل لگائے جاتے ہیں جو کہ پیٹ اور سینے میں لگتے ہیں مگر مبشر ایوب بٹ کو لگنے والے تمام کے تمام الات بھی الٹ لگائے جاتے ہیں پاکستان کے چند پہلے کیسز میں سے یہ کیس تھا جس کی وجہ سے نرسز اور ڈاکٹر انتہائی حیران و پریشان تھے جس کے لیے وہ سینئر سرجنس کے پاس جاتے تھے اس کے بعد ان کا علاج ہوتا تھا مبشر ایوب بٹ نے سوشل میڈیا پر دیئے گے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مارنے والے تو مجھے مار کر چلے گئے تھے مگر بے شک مارنے سے بچانے والی بڑی ذات ہے ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے فائر لگے تو میں بالکل ڈیڈ تھا جب مجھے میوہ سبتہ لہور لے جایا گیا اور ایکسرے وغیرہ ہوئے تب سب ہی پریشان ہو گئے تھے کہ اس کو فائر کدھر لگے ہیں اور دل کس سائٹ پر ہے قدرت کا کمال ہے کہ میرا دل دائیں جانب ہے ڈاکٹروں نے جب میری حالت دیکھی کہ گولیاں دل پر لگی ہیں تو انہوں نے تقریباً جواب دے دیا تھا یہ تو بعد میں پتا چلا تھا کہ دل دائیں جانب ہے ڈاکٹرز جب وینز کو جوڑتے تھے اور ان میں خون آتا تھا تو وینز کے ٹانکیں ٹوٹ جاتے تھے میرے جسم کا تقریباً ستانوے فیصد خون زائع ہو چکا تھا ڈاکٹرز اور میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ جسم میں اگر صرف تین فیصد خون ہو تو انسان کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے مگر بات پھر وہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مبشر ایوب بٹ کا کہنا ہے کہ مجھے جب گولیاں لگیں میوہ سبتال کی ایمرجنسی میں آنے تک وہ ہوش میں تھے انہوں نے مزید بتایا کہ گوگی بٹ ان کے چچا ہیں وہ بات جو اس ویڈیو کی سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مبشر ایوب بٹ نے اللہ کی رضا کی خاطر طاقت اور اسر و رسوخ ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ جو مزہ شرافت کی زندگی میں ہے وہ بدماشی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو معاف کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور جرم کی دنیا سے بچائے آمین